بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے جی سیکو پیتھولوجی کا لیکچر نمبر فورٹین جس کے اندر ہم کاغنٹیف سکیما چونکہ کاغنٹیف تھیرپی ہماری چل رہی ہے تو اس کے اندر آج کا جو ٹاپک ہوگا کاغنٹیف سکیما اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کاغنٹیف سکیما اگر ہمارا پورا ہوگا تو ہم ساتھ ہی اس کے کاغنٹیف ڈسٹورشنز کرلیں گے امید ہے کہ آج ہو جائیں گے اگر نہ ہو سکیں تو ہم انشاءاللہ پھر کل والے لیکچر میں کریں گے امید ہے کہ آج ہی کر لیں گے کل والے لیکچر میں ساپر کوئی کوششن یا کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے پریویس لیکچر لیا تھا ادھر وید آگے بڑھیں گے اسلام اگروں سیر وارن اسلام سیر میرا پرسو جو لیکچورا تھا اس سے ایک جو ہم پرسنل پرسنل ایک پرسنل آگے مجھے لفظ بھول گیا اس کی بات کر رہے تھے اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ جو گرل تھا اس نے فرائیڈین آپ نے سر اس میں نوٹس میں تھا کہ فرائیڈین جو پرسٹیکٹیو تھا اس میں سے اس نے اس چیز کو انڈورس کیا تھا پرسنل کونشیس تو نہیں تھا سر پتہ نہیں مجھے لفظ بھول گیا کہ پرسنل کیا چیز جس میں اس نے دیڑ ساری آگے بات کی تھی کہ وہ پرسنل کنسٹرکٹ ہاں جی پرسنل کنسٹرکٹ جورج کیلے نے بات کی تھی جی سیر جان کیلے نے تو وہ اس نے مطلب اس کی جو اس نیوالی بات کی تھی کہ اس نے سارے سکول آف تھارٹ میں سے وہ کس طرح تو فرائیڈ کے پرسٹیکٹیو سے یہ جو ساری آگے اس نے بات لکھی تھی کہ اس طرح کے یہ کیسے ہماری تھارٹس اگر صدق کرتی اس نے فرائیڈ کے پرسٹیکٹیو میں کہا ہوا تھا یا اس نے اس کو پڑھ کے اپنے وہ ساری بات اپنے حوالے سے لکھی اس نے اپنی ڈسکوری کی تھی تو پھر اس نے فرائیڈ سے کیا چیز رہا تھا میں ساری فرائیڈ سے اس نے یہ پرسنل کنسٹرکٹیو کیا حوالے سے کیا چیز کو یہ بیسکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیسکلی وہ نا فرائیڈ کو پڑھ رہا تھا یا فرائیڈ کو فرائیڈ سے امپریس تھا ٹھیک ہے فرائیڈ کو سٹڈی کر رہا تھا جب ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آرہی اس میں یہاں پر گڑ گڑ ہے اگر یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا تو کیا خیال تھا اگر ایسے نہیں ایسا ہوتا تو یہ شہی ہوتا تو اسی طرح سے اس نے بھی اس میں سے ایک چیز اخص کر لی ڈسکور کر لی تھی کہ یہ یہاں پر کچھ خامی ہیں کمی ہیں تو یہ بیسکلی اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو اس نے اس کا نام دے دیا پرسنل کنسٹرکٹ نہیں سمجھ آئیے آپ کو سر سمجھ آئیے ہاں جی بیسکلی اس نے اب جب وہ سٹڈی کر رہا تھا نا اس کو سمجھ رہا تھا انڈسٹینڈ کر رہا تھا تو اس کو لگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی خامی ہے کمی ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہی پر ہم دیکھ لیتے ہیں جورج کیلے ہاں ہے وہ تو لیکش نمبر ٹویلتھا تھا ہاں یہ بہلا یہ دیکھیں کیلی فارمڈ ہی سٹڈی ورکس آف آسٹرین سیکالوجیسٹ اس نے سٹڈی کیا اس کو پڑھا اس نے فار آئیڈیاز انڈ انسپیریشن اب وہ آئیڈیاز اور انسپیریشن لینا چاہ رہا تھا اس کی اس کی تھیلی سے ٹھیک ہے سیگر فرائٹ کی وائل کیلی اپریشیٹڈ فرائٹ ورک ہی فیلت دیر ور سم پروبلمز دا سیکو اینلسٹ اپروچ اس نے اس میں خامی تلاش کر لی کہ اس میں یہاں پر کچھ خامی ہے ان فرائٹس تھیرپی دا تھیرپیسٹ ووڈ پروائیڈ دا کریکٹ انٹرپیٹیشن آف دا کلائنٹس سیچویشن ویچ فرائٹ بلیل وازدہ کی اس کی جو ہے انٹرپیٹیشن کرتا تھا نا اس کے خیالات کی بیسٹ اون ہیز ابزرویشن کے لیے ڈیویلپ آئیڈیا ہی ریفر تو ایز کنسٹرکٹیو آلٹر نیٹیویزم یعنی اس نے اپنا آئیڈیا وہاں پر کیا کیا ڈیویلپ کر دیا یہ دیکھیں اپنا آئیڈیا اس نے ڈیویلپ کیا اپنی ابزرویشن کی بیسٹ پہ اس نے پھر ایک آئیڈیا ڈیویلپ کیا جس کو اس نے پرسنل کنسٹرکٹ کا نام دیا ہے اس نے بولا ایچ انڈیویشن ہیز دیر اون یونیک کنسٹرکشن اور پرسپیکٹیو آف ریالیٹی کہ ہر شخص کا جو ہے نا کسی بھی چیز کو سمجھنے کا انٹرپرٹ کرنے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں انگل ہے نا اسپیکٹ ہے پرسپیکٹیو اور اس کا یونیک ہوگا اپنے حساب سے ہر بندہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تھا پرسنل کنسٹرکٹ یہ کہ اس نے بسکلی آئیڈیا لینے کے لیے اس کو سٹڈی کیا تھا انسپریشن لینے کے لیے تو اس کو پتا چل گیا جو وہ چیز تلاش کرنا چاہ رہا تھا یعنی کہ وہ کوئی چیز ہی تلاش کرنا چاہ رہا تھا نا جس سے وہ اپنا نام بنا سکے یا دے سکے تو اس نے وہ دیکھ لی چیز اس کو اس نے پرسنل کنسٹرکٹ کا نام دیا ہے اب سمجھ آگئی ہے چلیں یہ آگے بڑھتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کاغنیٹیو سکیما کاغنیٹیو سکیما کے بارے میں پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے لیکن ہم اس کو کوپر طریقے سے اس کو ڈیفائن نہیں کیا تھا جس کو ڈیفائن کر لیتے تھا کہ آپ کو کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے کاغنیٹیو تھیرپی کے اندر تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تو مجھے یہ لگا تھا اس لیے میں نے اس کو بھی یہاں پر ایکسپلین کرنے کا سوچا کاغنیٹیو سکیما یہ بھائی والی چیزیں جو جن پی آج نے ڈیویلپ کی تھی نا آلسو نوان ایز مینٹل سکیما سیمپل سکیما ریفر آس آہ ریفرز پوہ مینٹل فریم ورک کا سٹرکچر that helped organize and interpret information in the mind ہمارے مینٹ کے اندر ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی جو فریم ورک بنا لیتے ہیں یا اور تھوڑا سا سیمپل کرنے ہو اس سٹرکچر بنا لیتے ہیں اگر یہ اس سے بھی سمجھ نہیں تھوڑا سا اور سیمپل کر لیتا ہوں کسی چیز کے بارے میں ہم جو میننگ بنا کر اپنے مینڈ کے اندر میموری کے اندر سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیسی چیز کا concept بنا کے جو اپنے mind کے اندر memory کے اندر save کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں schema ہمارے mind کے اندر کسی چیز کے بارے میں جو concept بنا ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بعد میں چیزوں کو understand کرتے ہیں deal کرتے ہیں یا environment کو deal کرتے ہیں environment کو understand کرتے ہیں اس کو schema بولتے ہیں اب دیکھیں that helps organize and interpret information in the mind جو اب اب ایک چیز کے بارے میں ہمارا concept بیٹھ گیا پہلی دفعہ آپ نے کوئی چیز دیکھی آپ کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہ کیا چیز ہے مثال کے طور پر پہلی دفعہ جب آپ بلی کو دیکھیں یا بچہ بلی کو دیکھتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا یہ کیا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا چار ٹانگیں میہوں میہوں کرے گی تو وہ بلی ہے اب وہ بلی کا concept اس نے وہ بنا کے اپنے ایک structure بنا کے رکھ لیا اپنے mind کے اندر پھر اگلی دفعہ کیا کرے گا یہ اس کی help کرے گا information کو organize کرنے میں اور interpret کرنے میں ٹھیک ہے mind کے اندر interpret کرے گا پھر ہی تو وہ اس حساب سے behavior شو کرے گا اس حساب سے چیزوں کو deal کرے گا ٹھیک ہے تو یہ schema ہوتا ہے جو structure ہوتی ہے کسی چیز کا concept ہوتا ہے یہ ہمیں بعد میں help کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو deal کرنے میں understand کرنے میں it is a cognitive concept developed by psychology psychologist dean پیاجی and later expanded upon by other cognitive theorists اس نے develop کیا تھا بعد میں پھر اس کو اور بھی لوگوں نے اس پھر بات کی cognitive schema acts as a mental template or blueprint that guides the way we perceive process and categorize incoming information اسی پر depend کرے گا کہ ہم آنے والی information کو کس طرح سے لیتے ہیں کس طرح سے understand کرتے ہیں کہاں پر اس کو adjust کرتے ہیں it is formed through a combination of past experience اب یہ کیسے بنے گا past experiences knowledge believes and assumptions یہ چیزوں پر depend کرے گا schemas help us make sense of the world by allowing allowing us to interpret new information based on our existing knowledge and expectations اب schema کیا کرتا ہے یہ ہمیں help کرتا ہے کہ ہم جو نئی information environment سے لے رہے ہیں اس کو کیسے interpret کرنا کیسے اس کو gather کرنا integrate کر کے understanding بنانے نہیں ہے پھر اس کے according چیزوں کو deal کرنا ہے یہ schema پر depend کرتا ہے schemas can be formed in various domains such as social interaction objects even rules یعنی کہ roles یہ جو schema ہوگا نا یہ ہر طرح کا ہوگا یہ نہیں کہ یہ صرف چیزوں کے نام سے related ہی ہوگا یہ ہر طرح کا ہوگا یہ object سے related بھی ہو سکتا ہے interaction سے related ہوگا event سے related ہوگا role سے related ہوگا یعنی کہ even جو چیز بھی آپ کے اس پاس exist کرتی ہے سب سے سب کے متعلق آپ کا ایک schema ہوگا concept ہوگا mind کے اندر ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ schema کسی particular چیز سے related ہی ہوگا for example a person we have a schema for a restaurant that includes expectation about the physical environment interaction with weird stuff and process of اب وہ restaurant کا schema بناو آپ کے mind کے اندر concept بنا ہوا ہے اب اس restaurant کا مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے نا ہاں جی restaurant آپ کے mind کے اندر restaurant world پڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے یا یہ آپ نے کیسے بنایا ٹھیک ہے تو آپ پھر بتاتے ہو physical environment آپ نے دیکھا وہاں پر interaction کی تھی wait staff کے ساتھ یعنی waiters وغیرہ پھر آپ نے order بھی کیا تھا ٹھیک ہے وہاں پر کھانا بھی کھایا تھا ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے restaurant experience کیا اور پھر اس کو آپ نے concept بنا کے structure بنا کے اپنے mind کے اندر رکھ لی ٹھیک ہے اب اگر ہمیں اگر آپ کو آج کوئی کہہ کہ ہم نے کل restaurant پر party کرنے جانا ہے class fellows مل کے آپ اگر بنا لیتے ہیں program ہم نے restaurant پر party کرنے جانا ہے اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ restaurant میں کیا ہوگا ٹھیک ہے restaurant پر کیا ہوتا ہے restaurant کس طرح کا ہوتا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس پہلے سے ہی اس کے structure بنی پڑی ہے اب انہوں نے بولا restaurant پر جانا آپ نے بولا ٹھیک ہے ڈن ہے جی اوکے چلتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھیں اس چیز کو آپ کو further planning کرنے میں decision لینے میں آپ کو help کر دی کیونکہ پہلے سے اس کے اس کا concept آپ کے معنی میں بنا پڑا تھا once a schema is established it is influence how we perceive remember ویوالی بات اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا ہم کیسے چیزوں کو پرسیب کریں گے کیسے ڈیل کریں گے کیسے ڈیسین لیں گے schemas it can also affect our attention interpretation and decision making process ویوالی بات جو ہم نے اوپر کر لیا یہ ہماری ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے influence کرے گا affect کرے گا جیسا schema بنا کے رکھیں اسی طرح کا مطلب آگے چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں schemas can be helpful as they allow us to process information more efficiently and make predictions about the world prediction کرنے میں help کرے گا however they can also lead to biases and distortions جو ہمارے کام کی چیز ہے ایک لائن پیچھے تو سارا اس کا concept سا یہ چیز ہمارے کام کی ہے یعنی جس جو ہمارا چل رہا ہے course however they can also lead to biases and distortions if they are too rigid or resistant to change اگر وہ کہتا یہ بہت زیادہ rigid ہو گئے یا بہت زیادہ negative بن گئے یا بہت زیادہ resistant بن گئے تو پھر یہ آپ کو لے کے جائیں گے cognitive distortions کی طرف ٹھیک ہے اگر پھر آپ کو لے کے چلیں گے biasness کی طرف ٹھیک ہے biasness کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو اپنے ہی angle سے دیکھیں ٹھیک ہے آپ rules and regulations کی according نہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے دیکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو problems کی طرف لے کے جاتا ہے examples کیسے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو understand کر سکتے ہیں disorders کی فارم میں کہ کیسے disorders میں اپنا role play کرتے ہیں cognitive schemas play a significant role in understanding and explaining various psychological disorders اب اگر آپ سے پوچھے کہ ہم disorders کو کیسے understand کر سکتے ہیں یا اگر آپ سے پوچھے کہ schema schemas کو ہم cognitive therapy psychopathology کے اندر یا clinical کے اندر کیسے use کر سکتے ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے تو آپ اس کو easily بتا سکتے ہیں disorders کو understand کر سکتے ہیں understand کرنے کے بعد بات ہم ان کو deal کر سکتے ہیں simple maladaptive or dysfunctional schema can contribute to the development and اب وہ کہتا ہے کہ جو پہلی بات ہو جائے کہ understand کرنے میں help کرے گا ٹھیک ہے دوسری بات جو maladaptive or dysfunctional schemas ہوں گے جیسا کہ ہم نے اوپر بھی بات کی negative schema یا غلط بن گئے schema یا normal schema بن گئے can contribute to the development and maintenance of certain disorders اب وہ cause کرے گا disorders کو یا پھر disorder کو maintain رکھنے میں وہ اپنا role play کرے گا particularly those related to cognition and emotions خاص طور پر جو disorders cognition اور emotions سے related ہوں گے ان میں اپنا یہ اپنا major role play کرتے ہیں جو schemas ہوتے ہیں کیونکہ cognition کے اندر بھی سارا ہمارا mental schema کی بات ہوتی ہے mental concept کی involvement ہوتی ہے emotions کے اندر بھی اسی کی involvement ہوتی ہے کچھ examples لکھی ہیں میں نے یہاں پر ان کو دیکھ لیتے ہیں depression in depression individuals often have negative self schema اب depression والا بندہ جو ہوگا اس کا لازمی طور پر negative schema ہوگا خود کو لے کے ٹھیک ہے اپنے بارے میں لے کے مطلب کہ اس کا concept negative بنا ہوگا اپنے بارے میں understanding وہ negative رکھتا ہوگا depression والا بندہ which involves having a distorted and negative view of oneself oneself یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کی اندر وہ خود کے بارے میں غلط سوچے گا negative سوچے گا this schema may involve believe such as i am worthless اس کے اندر کیا کس طرح کیس کی سوچ ہوگی i am worthless or i am a failure these negative self schema influence how individuals interpret events and contribute to feelings of hopelessness and low self-esteem اس سے پھر کیا ہوگا کیونکہ اس کا ایک negative self schema بنا ہے worthless سمجھ رہے ہیں خود کو failure سمجھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے وہ چیزوں کو events کو interpret کرے گا جب وہ negatively interpret کرے گا تو پھر وہ automatically hopelessness کی طرف جائے گا low self-esteem کی طرف جائے گا جب ان چیزوں کی طرف بندہ چلا گیا تو پھر وہ depression کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے یہ ایک پوری series بن رہی ہوتی ہے چیزوں کی اسی طرح کوئی بھی ڈیسورٹر ہو چکتا ہے ایسے ہی آگے اس طرح چیزیں چلتے ہیں ٹھیک ہے anxiety disorder کے اندر کا cognitive schema related to threat and danger can contribute to the development and maintenance of anxiety disorder for example some with generalized anxiety disorder may have an excessively rigid or hyper vigilant schema that leads to them to interpret situations as more threatening than they actually are یعنی کہ اس کا schema اس طرح سے بنا ہوا ہے rigid بنا ہوا ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ ہی اپنے آپ خود پر apply کر لیتا ہے situations کو زیادہ negatively interpret کر جاتا ہے جس وجہ سے وہ panic ہو جاتا ہے anxiety کا شکار ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد eating disorder individuals with eating disorders often have distorted body image اپنی باڈی کو مطلب کہ تنقیدی نگاہ سے critical thinking کے ساتھ critical کہہ سکتے ہیں views کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے where they perceive their bodies inaccurately and have unrealistic expectations regarding weight and appearance اب وہ خود کے بارے میں خود کی باڈی کے بارے میں negative سوچ رہا ہے اگر اس کی باڈی سلم بھی ہے تو وہ پھر اس کے سلم ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے یا کہہ رہی ہے میرا میری میں موٹی ہو رہی ہوں موٹا ہو رہا ہوں ٹھیک ہے unrealistic expectations رکھتا ہے وہ یا رکھتی ہے these schemas can fuel behaviors such as excessive eating اب یہ جب اس کا schema بن گئے ہیں تو یہ پھر اس کو excessive eating کی طرف لے کے جائیں گے یا پھر engaging in purging behaviors یا تو وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گا یا بہت کم کھانا شروع کر دے گا یا کھانا چھوڑ دے گا یعنی کہ یہ اس طرح کی behavior ہوتے ہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کو اس کے بعد ہمارے پاس post-traumatic stress disorder PTSD اس میں کس طرح سے schemas role play کرتے ہیں traumatic events can lead to the formation of negative schemas related to safety trust and control اب وہ کہتا ہے traumatic event ہوتے ہیں وہ negative schema develop کرنے میں help role play کر رہے ہوتے ہیں related to safety trust and control these schemas can contribute to the re-experiencing of traumatic events hyper arousal and avoidance behaviors associated with PTSD اب وہ کہتا ہے یہ جو contribute کریں گے کیا کرنے میں re-experience of traumatic event اب وہ ذرا سی اس کے سامنے بات کی جائے گی یا اس کو اس طرح کا اس کے سامنے کوئی event ہوگا یا پھر اس جگہ پر وہ چلا جائے گا یا کوئی بھی اس طرح کی condition ہو جائے گی تو وہ اس چیز کو re-experience کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اس کے جو schema بنا ہوئے نا اس میں role play کرنا شروع کر دیں گے وہ دوبارہ سے اس event کو experience کرے گا ٹھیک ہے اور یا پھر hyper arousal ہو جائے گا یعنی کہ panic ہو جائے گا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد avoidance behaviors associated with مطلب کہ یا تو پھر avoidance behavior بھی اس کے شروع ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ کس کے ساتھ associated ہوتے ہیں PTSD کے ساتھ یہ سارا schema کا role ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر examples end ہو گئی اب آگے ہیں understanding and addressing maladaptive schemas in a central focus in several therapeutic approaches وہ کہتا ہے کہ schemas کو سمجھنا بہت سے therapeutic جو approaches ہوتی ہیں ان میں important ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے focus ہوتا ہے such as cognitive behavior therapy and schema therapy خاص طور پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس بھی therapy کے اندر schema therapy کے اندر اب یہ schema therapy بھی آپ کر سکتے ہیں schema therapy مطلب کیسے کر سکتے ہیں schemas کو understand کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا belief کیا بنے ہوئے ہیں ان belief کو آپ modify کر دیں change کروا دیں آپ کی schema therapy ہوگی these therapies aim to identify and challenge negative schemas replace them with more adaptive ones negative کو آپ نے کیا کر دینا replace کر دینا adaptive ones کے ساتھ جو adaptive ہیں یہ positive ہیں and promote healthier cognitive and emotional functioning healthy اور understanding psychological disorder اب یہ وہ کہتے ہیں یہ پزل ہے نا جیسے پزل ہوتی ہے اس کا ایک پارٹ ہے یہ cognitive schema ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہ آپ نے کو پکڑ لیا اس کے بعد آپ بولو جی میں نے تو سمجھ لے کہ مطلب کہ ختم کر دیا وہ کہتا ہے multiple factors including biological environmental and social influences also contribute to the development and course of these disorders جب آپ deal کر رہے ہیں تو آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ cognitive schema جو ہے یہ ہی اپنا صرف ایک اپنا role play کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ biological environmental social factors بھی اس میں role play کر رہے ہیں آپ cognitive schema کو change کرنے میں لگے رہے ہیں لیکن اس کا environmental پر آپ نے توجہ نہیں دی یا اس کے social influences یا social factors پر آپ نے توجہ نہیں دی کیونکہ وہ social factors continuously اس کی life میں موجود ہے تو آپ schema کو جتنا مرضی change کریں گے وہ بار بار experience کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کا بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر role ہے ٹھیک ہے اگر تو sometimes ایسا ہوتا ہے کہ cognitive schemas کا issue بھی ہوتا ہے بائیلوجیکل issue بھی ہوتا ہے تو پھر آپ نے دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے دونوں کو solve کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کا schema change کرنے سے ہی چیزیں solve ہونا شروع ہو جائے مثال کے طور پر اگر ایک مندہ anxiety anxiety والے جو ہوتے ہیں anxiety والے patient جو ہوگا اس کے اگر ہم schemas ہی change کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا almost کیونکہ اس کا جو اصل role ہے thinking pattern کا ہوتا ہے نا thinking pattern اس کا issue کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ anxiety میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم schemas change کر دیں گے تو چیزیں solve ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کچھ disorder ایسے بھی ہوں گے جہاں پر آپ کو نا صرف اس کو cognitive therapy دینی ہوگی بھلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو behavior therapy بھی دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کے social influences social factors کو بھی دیکھنا ہوگا family factors کو بھی دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے understanding آپ کے intellectual abilities پر depend کرے گا یا آپ کی professional abilities یا knowledge پر depend کرے گا کہ آپ کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ environmental factors جو ہیں ان کو آپ solve کر دیں یا ان کو آپ اس میں جو problem آ رہی اس کو solve کر دیں تو آپ کی اس کی باکر باقی جو اس کی problems آ رہی وہ automatically solve ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ cognitive schemas کو change کروا دیں تو اس کی باقی problems automatically solve ہو جائیں جیسے anxiety والے patients ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی چیز حرفے آخر نہیں ہے یہ آپ نے اپنی situation کے according دیکھنا آپ نے patient کے according دیکھنا یہاں تاکی question schemas تب کوئی 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 یعنی ہم دو طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے اس کی family کو سمجھا سکو اور اپنے patient کو deal کر سکو ٹھیک ہے یہ interesting چیز ہے اس کو سمجھے بہت ایسا بھی ہوتا ہے play کر رہا ہے نیچے سے سٹارٹ کر کے نیچے سے ترقی کرتے پر تیرپی ہی باز ہی باز ہی بر موڈرےٹلی سویلی ڈپریسٹ ساری چیزیں وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ بولیں گے کہ وہ سی او کے طور پر ریٹائر ہوا ہے اور ہر چیز اس کی ٹھیک ہے ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہیں پیسے بھی اس کے اچھے خاصے ہیں رہائشنشپ بھی کوئیش ہوں گے ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر وہ ڈپریسٹ میں کیوں ہے interesting چیز ہے the operative schemas that drove him to success that is i am what i do or produce one is judged by others by one's productivity and if one isn't working one is lazy worthless اب وہ یہاں تک دیکھئے گا یہ والی جو چیز ہے اب اس کا ایک schema بنا ہوا تھا یعنی ایسا schema جس نے اس کو کامیاب کر آیا یا جس نے اس کی success کے اندر اپنا role play وہ یہ تھا one is judged by others by one's productivity وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو میں produce کرتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں produce کرنے کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں کام کرتا ہوں results دیتا ہوں وہی میری پہچان ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو دوسری ہے one is judged by others one is lazy and worthless اگر اب ایک اور schema اس کا بنا ہوا تھا کہ اگر ایک بندہ لیزی ہوگا یا کام نہیں کر رہا یا productive نہیں ہے تو وہ lazy اور worthless ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کو کوئی value نہیں کرے گا ایک schema یہ بنا تھا کہ productivity ہے آپ کو ترکی دیتی دوسرا schema تھا کہ اگر آپ کام نہیں کروگے productivity نہیں دھوگے تو آپ کو value نہیں کیا جائے گا were now contributed to his depression اب اب کیا ہے یہ چیز اس کو کیا کر رہی تھی depression کے اندر لے کے جا رہی تھی کیوں اب وہ کیا تھا retire تھا اب کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے جب وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں worthless ہوں میں lazy ہوں میری کوئی value نہیں ہے میری کوئی قدر نہیں ہے حالانکہ اس نے تو success حاصل کر لی ہے نا اس نے اپنا best دے لیا ہے اس نے اپنا 100% دے لیا ہے زندگی میں سارا کچھ حاصل کر لیا ہے لیکن وہی same schema کہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ lazy اور worthless ہو آپ کی value نہیں ہے آپ کسی کام کے نہیں ہو یہی چیز اب اس کو depression میں لے کے چلی گئی ہے same schema same thinking جس نے اس کو ترقی کرائی جس نے اس کو سی او بنایا اب وہ سی او بننے کے بعد وہی same چیز ہے جو اس کو depression میں لے کے چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس example کی سمجھ آئی ہے آپ کو example کی سمجھ آگئی ہے جی سر آگئی ہے ایک schema جو اس کو لے کے گیا ہے کہاں لے کے گیا مطلب اس کو سی او تک لے کے گیا ہے لیکن وہی same schema ہے جو کیا کر رہا ہے اس کو problem کر رہا ہے retirement کے بعد کیونکہ نہیں دے رہا تو worth less اس کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ چیز اس کو لے کے جا رہی ہے depression کے اندر اب اس کی thought بنی ہو تھی نا کہ ایک بندہ اسی وقت کا آرامد ہے اسی وقت اس کی value ہوتی ہے قدر ہوتی ہے importance ہوتی جب وہ productive productivity دیتا ہے جا کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتا وہ بکار ہے سر اس زیون میں سوال ہے کہ ہمارے ہم اس سے سکیمہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے prominent institutions ہیں ملک بھر میں organization ہیں ایک ویسے سوال ہے جنرلی اس میں سب وہ جو سی او کا عوضہ ہوتا ہے وہ آفر کرتے ہیں یہ بھی سکیمہ کی ٹائپ آگئی ہے نا کہ وہ آفر کرتے ہیں کسی بھی لیفٹینر جنرل کو کہ وہ بہت زیادہ capable ہے وہ بہت productive ہے وہ بہت اچھا produce کرنے والا تو وہ بندہ ہی ہو یہ چیز چلے گا جی صحیح ہے تو یہ بھی اسی اسی mindset کے according یہ چیز ہے نا کہ بھئی اس کی اس وجہ سے کہ بھئی وہ بہت قابل ہے تو وہ ہری دارے کا وہ ہوگا تو یہ سکیمہ اس پر fit بیٹھتا نہیں ہے یہ سکیمہ اس کو سکیمہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں سکیمہ آپ کس طرح سے اس کو سکیمہ میں fit کر رہی ہو کیونکہ کیونکہ یہ ایک mindset بنا ہے سبھی لوگوں کا کہ بھئی وہ اس اس عوضے کا جو بندہ ہے وہ ہر کام کے لئے capable ہے وہ جس بھی اس جگہ پہ fit کریں گے وہ اس کے لئے حال ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مطلب کہ دو طرح سے اس کو دکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو سی او ہوتا ہے وہ بہت قابل بندہ ہوتا ہے ہر طرح سے ڈیلنگ اس کو آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جس کو ہم نے سی او بنانا ہے نا اس میں یہ چیزیں ہونی جائیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سمجھیں گے سی او کو تو ہم کہیں گے یہ بندہ بہت قابل ہوتا ہے یہ ہر طرح سے چیزوں کو ڈیل کر لیتا ہے لیکن اگر کمپنیاں والے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے سی او اس کو بنانا ہے جو یہاں اس میں اس میں اس میں اس میں اس چیزوں میں کہ وہ کیا ہوگا بیسٹ ہوگا تو یہ بھی ٹھیک ہے سکیمہ بنے ہوئے ہر چیز کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑھیں کوئی اور توئیشو تو نہیں ہے نو سر اوکے انڈسکرائبین سکیمہ بیک اینڈ ویشار نوٹ دیکھ سکیمہ ڈیویلپ پرسنل ایکسپیرینس اینڈ انٹریکشن وید آدھر وہ کتا یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس اور دوسروں سے انٹریکشن کرنے میں بنتے ہیں سم آف دہ سکیمہ آر استویتیڈ ویڈ کاغنیٹیو ویلنرابیلیٹی انٹریکشن ڈا آر پریڈیس پوزیشن ٹو سیکلونجکل ڈیسٹرس فار اگسامپل پیشنٹ و آر ڈیپریس مے ہیم نیگٹیو سکیمہ سچے آئی ایکہ کانٹ ڈو آنی تیگرائیٹ ایکسپیرینس کامیتیو یا ویڈیریٹی کی ویڈیتی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی ایفیکٹ ہو جاؤ ایزیلی آپ انیفلوانس ہو جاؤ ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پریڈیسپوزیشن بنی ہوتی یعنی کہ پہلے سے آپ کی کوئی تھوڑ بنی ہوتی ہے جیسے کہ پیشنٹ ہو آر ڈپریس جو ڈپریشن کے شکار ہوں گے ان کا نیکٹر سکیمہ بنا ہوگا پہلے سے کہ آئی کانٹ ڈو اینیتھنگ رائٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آئی وارڈ اماؤنٹو بھی اینیتھنگ میری کوئی ویلیو نہیں ہے دوسرے بہتر ہے میرے سے in this way cognitive vulnerability can be seen in distorted and negative schemas اس طرح سے وہ کہتا ہے cognitive vulnerability کو ہم cognitive schemas یا distorted distorted دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں schemas can be viewed across dimensions other than positive or negative کہتا ہے positive or negative کے علاوہ بھی ہم schemas آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سمجھنے کو ملتے ہیں اب کو schemas دیکھ لیتے active or inactive schemas refer to schemas occurring in everyday events inactive schemas are triggered by special events اب وہ کہتا ہے جو active schemas ہوں گے نا وہ آپ کے ایسے schemas ہوتے ہیں جو آپ کے daily life کے انظر اپنا role play کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو daily life میں ہم نے جو کام کرنے تو ان میں اپنا role play کر رہے ہیں inactive schemas وہ schemas ہوتے ہیں جو خاص events پہ خاص موقعوں پر show ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں یا اپنا role play کرتے ہیں یا active ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی شادی ہے شادی کے بارے میں ہمارے schema خاص event پہ ہوتا ہے active اس کے علاوہ کوئی بھی خاص آپ کا سالگیرہ جو ہے برتھڑے ہے اس کا schema یا کوئی assignment جو زندگی میں چند دفعہ یا سال میں کا دفعہ آنا ہو اس کے بارے میں schema ٹھیک ہے اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا schema کی کوئی particular ہے نا وہ situation یا event کسی کی پیدائش ہوئی ہے برت ہوئی ہے اس کا schema schema تو وہ کہتا ہے active اور inactive یہ schema کی types بتا رہا ہے compelling versus non compelling 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 goal سے ہوتے ہیں those that were learned when you young اب جب آپ چھوٹی ایج میں سیکھتے ہیں وہ والے compelling ہوتے ہیں and are reinforced by family members and society اور وہ schemas ہوتے ہیں جو آپ کے parents اور society کی طرف سے آپ کو سکھائے جاتے ہیں reinforce کر کے سکھائے جاتے ہیں وہ schema compelling schema اور جو اس کی طرف سے نہیں سکھائے جاتے وہ non compelling ہوتے ہیں changeable versus unchangeable schemas are ones that are not too difficult to change changeable وہ schemas جن کو change کرنے کے لیے زیادہ difficulty نہ آئے زیادہ problem نہ آئے آسانی سے change کیا جا سکے اور unchangeable وہ جن کو change نہ کیا جا سکے religious schemas religious schemas کو ان سے ہوتے ہیں tend to be relatively unchangeable and quiet compelling اب یہ وہ schemas ہوتے ہیں جو ان کو change نہیں کیا جا سکتا ہمارے جو religious belief ہے نا کوئی بھی change نہیں کر سکتا یا ہم خود ان کو change نہیں کر سکتے اور یہ compelling ہوتے ہیں یعنی کہ society اور parents کی طرف سے ہمیں سکھائے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد in his book prisoners of hate اب وہ religious schemas کی بات کرنے لگا یہاں پر writes about the strength of religious beliefs that scored genocide وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس نے prisoners of hate کے اندر بک ہے اس کے اندر بات کی ہے back name کہ strength کیا ہوتی ہے religious beliefs کی religious beliefs ہی تھے جنہوں نے کیا کیا تھا genocide کے لیے sport کیا تھا یعنی کہ genocide کا جو بائس بنے تھے genocide کیا ہوتے جس کو قتل کیا اس کو بولتے ہیں قتل گاری کیا کہیں گے اس کو قتل عام کرنا یعنی کہ نسل کشی کرنا یہ religious belief نہیں وہ کہتا ہے religious beliefs strength basically وہ آپ کو بتانا چاہا رہا ہے کہ religious beliefs کی strength کتنی ہوتی ہے یا اس کا effect کیا ہوتا ہے اچھا active in active compelling and non compelling changeable and changeable are useful dimensions for therapists to attend to as clients present concerns وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی use کر کے آپ client کو deal کر سکتے ہو ان کو سمجھ سکتے ہو noticing changes in effect can also be useful وہ کہتا ہے feelings کے اندر change بھی آپ اس کو بھی understand کر کے اپنا مطلب کہ treat کر سکتے ہو understand کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو چیزوں کو when a patient presents a negative schema the therapist may note a cognitive shift جب آپ وہ کہتا ہے کہ patient negative schema کیا کرتا ہے present کرتا ہے نا یا show کرتا ہے یا وہ رکھتا ہے اپنے اندر the therapist may note a cognitive shift جو therapist ہے یعنی کہ آپ لوگ کیا note کریں گے cognitive shift note کریں گے ٹھیک ہے اگر ایک شخص کا negative schema بنا ہوا ہے تو اس میں آپ یا وہ show کر رہا ہے negative schema تو اس میں آپ cognitive shift لازمی طور پر کیا کروگے experience کروگے note کروگے for each psychological disorder particular cognitive distortions are likely to be present یعنی کہ ہر disorder کے لیے خاص طرح distortion موجود ہوتی ہیں by diagnosing the disorder the therapist can understand how the client integrate data and act in accordance with the data وہ کہتا کہ جب آپ نے disorder کا diagnose بنانا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ client کس طرح سے data integrate کر رہا ہے کس طرح سے understand کر کے یا collect کر کے یا ان کو جوڑ کرتا ہے یا interpret کرتا ہے پھر اس کے according کیسے وہ کیا کر رہا ہے جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ کیسے interpret کرتا چیزوں کو پھر آپ کو پتا چل جائے کہ کیسے وہ act کر رہا ہے ٹھیک ہے یا act کرنے سے آپ سمجھ سکتا کہ کیسے interpret کر رہا ہے چیزوں کو نیچے مثال کے طور پر an anxious client may perceive a threat while driving home and take a prescribed route that may include alternates in case traffic jam or accidents are seen ahead by observing the client describing this situation the therapist may perceive an effective shift that indicates that the client has made a cognitive shift اب وہ کہتا کہ اگر آپ کو کو ایک anxious patient ایسا ہے یعنی anxiety والا patient یا وہ patient جو panic feeling رکھتا ہے جب وہ گھر کے لئے آ رہا تھا گھر واپس آ رہا تھا and take a prescribed route that may include alternates in case traffic jam our accidents are seen ahead اب وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس پہلے سے پتا ہے کہ روت کون سا کہاں پر کیسے جانا by observing the client describing this situation the therapist may perceive an effective shift اب جب وہ describe کر رہا ہوگا اپنی situation کو patient anxiety patient ہوگا تو پھر وہ آپ perceive to affect shift that indicates that the client has made cognitive shift آپ کو affect shift کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کی feelings کو change ہو نوٹ کروگی ٹھیک ہے جب آپ اس کی feelings کو change ہوتے ہو نوٹ کرتے ہو نا تو پھر آپ پتہ چل جاتا کہ cognitive shift یہاں پر ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر issue signals of such shift may be facial or bodily expression اب وہ کہتا ہے یہ change آ رہا ہے نا اس شفٹ کا اس کے آپ کو expression نظر آئیں گی وہ bodily expression ہو سکتے ہیں of emotion or stress ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد when such an event takes place in therapy the cognitive schema may be emotional or hot اب وہ یہ schema ہوگا نا یہ emotional ہوگا یا hot ہوگا emotional یا hot کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس present situation کے اندر وہ چیز یا وہ schema جو اس کو problem create کر رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو problem ہے اس کو hot بولیں گی cognition with the question such as what were you thinking just now جب آپ نے اس چیز کو پکڑ لی پھر آپ اس پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا feel کر رہے ہو working with an evoking active hot cognitions اب وہ کہتے ہیں یہ جو چیز یہ جو evoking active hot condition in a session can be very helpful in dealing with negative cognitive schemas یہ کہتے ہیں آپ کے لئے بہت helpful ہو سکتا ہے اس کے schemas کو سمجھ نہیں اس کو deal کرنے میں آپ نے اس hot کیا اس کو بولتے ہیں schemas کو پکڑ لینا ہے پھر اس ہی پر کام کرنا ہے اس ہی کو understand کر لینا ایک دفعہ اور کو آگے لے کے چلنا ہے اس کو لے کے چیزوں کو understand کرنا ہے پھر چیزوں کو modify کرنا ہے اس کو treat کرنا ہے in further describing schemas Clark back and effort list five types of schemas کچھ اور schemas بھی انہوں نے دیئے ہیں cognitive conceptual schema اس کے اندر کیا ہوتا ہے providing a way for storing interpreting and making meaning of our world ہم وہ schema جس میں ہم کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں information کو interpret کرتے ہیں اور understanding بناتے ہیں meaning دیتے ہیں چیزوں کو core beliefs are cognitive conceptual schema ہمارے جو core belief بنے ہوتی ہے نا ٹھیک ہے وہ کہتے cognitive یا conceptual schemas ہوتے ہیں ہماری affective schemas it includes both positive and negative feelings feelings کی بات ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح کی feelings بنی ہوئی چیزوں کو لے کے وہ affective schemas ہیں these are those that include perceptions of physical functions such as panic reaction that could include hyper hyper ventilating اب وہ کہتا ہے یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں physical functions ہوتے ہیں physiological schemas یعنی کہ physical functions ہوتا ہے کہ situation کے اندر ہم کس طرح سے react کرتے ہیں یا act کرتے ہیں there are actions that are taken such as running away when scared behavior schema یعنی کہ جب ہم خوف زدہ ہوں گے تو ہم نے کیا کر نا ہے یا جب خوف خوف والی situation یا circumstances بنتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کی جو understanding ہے وہ behavioral schema ہے basically یہ concept schema ہے different چیزوں کے آپ کے پاس concepts بنے ہوئے اس کے بعد ہے motivational schema these are related to related to behavior schemas in that they often initiate an action یہ وہ schema جو ہمیں کسی چیز کو initiate کرنے میں اپنا role play کرتے ہیں examples of motivation schemas include the desire to avoid pain to eat to study and to play یعنی کہ کوئی بھی جب ہم کام کر موٹیویشن ہوتی ہے موٹیویشن آپ کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کا خاص concept بنا ہے motivation کے حساب سے وہ motivational schema ہے these schemas can be adaptive or maladaptive یہ adaptive بھی ہو سکتے ہیں اور maladaptive بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو غلط کام کے بارے میں آپ motivation اگر آپ positive کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو شوق ہو رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا positive motivational schema ہے یہ کچھ ٹائپ سے یہاں تک question مجھے لگتا کہ آج ہمارا نہیں ہو گا دیکھ لیتا ہوں چلی کریں گے بہت important ہے incundescent کرنا یہاں تو question سر یہ phasialogital behavior سیما سے ہے جس طرح سے آپ سمجھ نہیں اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن یہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ جب panic attack اس کو ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کی باڈی فنکشن کرے گی یا کیا کیا اس کی باڈی پر کس طرح کے چینجز آئیں گے یہ وہ والی چیز بیسیکل کر رہا ہے ٹھیک ہے اور behavior کا مطلب یہ کہ کسی خاص situation کے اندر ہم consciously یا ہم باہن سیار بگر کر آتے ہیں اس کو understand کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی body میں جو چیزیں panic attack result میں جو show ہوں گی وہ physiological schema ہوں گی اور آپ کوئی خاص behavior show کر رہے ہیں perform کر رہے ہیں ٹھیک وہ ہوگا آپ behavioral schema physiological schema کو آپ body condition پہ لے جائیں behavior show کریں گے یا فاس perform کریں گے وہ ہمارا behavioral schema آپ physical logical schema کو آپ جو changes آئیں گے آپ چکر میں نہ پڑیں